بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجماعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کا تعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بعض میسیجز یا بعض ویڈیوز یا بعض آڈیوز سے متعلق ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے اس کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے یا بعض میسیجز ایسے بھی آئیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فنان حضرت کے ملفوزات میں یا فرمودات میں اس کا تذکرہ ہے جس میں انہوں نے جو ہے پیشنگوئی کے طور پر بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے جو بالکل کوویڈ نائنٹین کے بعد جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں تو لوگوں کے یہ استفسار ہے کہ اس قسم کے چاہے وہ قرآن کے حوالے سے کہی گئی باتیں ہوں یا پھر یہ کہ کسی بزرگ کسی نیک شخصیت سے متعلق منصوب کی گئی باتیں ہوں ان کے بارے میں ان سے نقل کی گئی باتیں ہوں ان کے ملفوزات یا ان کی طرف سے آئی ہوئی باتوں میں ان کا تذکرہ ہو اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں ابتدائی طور پر مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام جو نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں وہ دو قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں ایک ہوتا ہے امر دوسری چیز ہوتی ہے خبر امر کا مطلب احکام ہوتے ہیں چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اس غلط عقیدے سے بچنا چاہیے عبادات سے ہو کہ یہ عبادت کرنی چاہیے اس قسم کی عبادت یا بدعات سے بچنا چاہیے حلال و حرام سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یہ حلال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے اخلاق و عادات سے متعلق بھی ہوتے ہیں جس کے اندر کرنے نہ کرنے کی بات کی جائے یہ امر ہوتی ہے امر اس کو کہتے ہیں یعنی انبیاء کی باتوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق امر سے ہے حکم کی بات ہوتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو اور وہیں انبیاء علیہم السلام دوسری چیز جو لے کر آتے وہ ہوتی ہے خبر یعنی کچھ حقائق کی خبر دیتے ہیں اور یہ خبر وہ جو دیتے ہیں پچھلے لوگوں کی بھی خبریں جس امت میں وہ رسول ہیں اس سے پہلے والی امتوں کی خبریں بھی دیتے ہیں اور آنے والے حالات یا آنے والے زمانے کی خبریں بھی انبیاء علیہم السلام دیتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی امر اور خبر دونوں ہی چیزیں لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کرنے نہ کرنے کے کام بتائے وہیں جو ہے خبر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اب خبر کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو چیز نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہو چاہے اس کا تعلق گزری ہوئی قوموں سے ہو یا پھر آنے والے حالات سے متعلق ہو ان باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے ان کو سچا ماننا چاہیے چاہے وہ اپنے دور میں ہمارے اپنے دور میں ہمیں عجیب لگتی ہو ناممکن لگتی ہو غریب لگتی ہو اور ہمارا اپنا نفس اسے ماننے کے لئے تیار ہو نہ ہو لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی نبی علیہ السلام کی دی ہوئی یہ خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو پھر اس پر ایمان لانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں یہ جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جو اہل علم کے نزدیک علماء کے نزدیک مسلمہ حقیقت کا درجہ رکھتا ہے رکھتی ہے یہ بات تو نبی کی دی ہوئی خبروں کا کہ تصدیق ہونی چاہیے ان پر ایمان یقین آدمی کو ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے سب ہی نہیں لیکن بہت ساری باتیں نبی علیہ السلام نے پیشنگوئی کے طور پر بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ کیا بڑے بڑے حادثات کا تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی نے مجمل طور پر یہ بھی بتایا کہ بہت ساری بیماریاں ایسی آئیں گی جو اس سے پہلے نہیں سنی گئیں یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے تو جتنی باتیں جس تفصیل کے ساتھ آئی ہیں ان پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے سوال کے اس حصے کی طرف کہ کیا واقعی معنوں میں کوویڈ نائنٹین کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآن مجید کی آیات کے اندر کوویڈ نائنٹین جیسے کسی خاص جرثوم جراثیم یا اس وبا یا اس بیماری کا خصوصی طور پر نام لے کر تذکرہ واللہ تعالیٰ اعلم کہیں قرآن مجید کے اندر نہیں آیا احادیث کے اندر نہیں آیا بہت قریب تر شکل اس کی اگر کوئی ملتی ہے تو تعون وغیرہ ہے جو تعون وبا ہے تعون نہیں ہے لیکن تعون جیسی ایک وبا ہے بس اتنی مناسبت ملتی اسی لیے جب علماء کو مسائل بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اہل علم نے تعون سے یہ وبا جن معاملات میں موافقت کرتی ہے اس میں تعون کے احکام اہل علم نے اس وبا کے لیے بھی بیان کیے لیکن اس سے ہٹ کر اسے تعون بھی نہیں کہا چھے جائے کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے اب جب یہ حقیقت ہے تو یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن میں سورہ مددفر کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے یہ سراسر غلط ہے لوگوں کا ایک معاملہ ہے وہ کیا کرتے ہیں ہلکی سی کوئی معنوی مناسبت دیکھتے ہیں معنی میں کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی مطابقت نظر آتی ہے تو لوگ فوراں اسے لے جا کر جوڑ دیتے ہیں قرآن میں دیکھو اس کا تذکرہ آیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں جن چیزوں کا تذکرہ ضروری تھا نبی علیہ السلام نے کیا جن کا نام لے کر ذکر کرنا ضروری تھا دجال کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے قرآن میں دعبت العرض کا تذکرہ آیا دوسری چیزوں کا نام لے کر ذکر آیا اور جن چیزوں کا نام لے کر نہیں علامتوں کے ذریعے تو علامتوں کے ذریعے اللہ کے نبی نے ذکر کیا لیکن ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لہٰذا صرف معنوی مناسبت دیکھ کر یہ دعوے کرنا کہ قرآن میں کرونا وائرس کا تذکرہ بھی آیا ہے اس کا علاج بھی آیا ہے یہ انتہائی غلط معاملہ ہے اب میں یہ آپ کے سامنے کہوں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا کرنے کے پیچھے بنیادی طور پر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ وہ اسلام کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے جو ہے چودہ سو سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دین برحق ہے اس کے برحق ہونے کے لئے جتنے دلائل نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دے دیئے وہ کافی ہیں اس کے بعد نئے استنبات استدلال اس قسم کے جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو ایسے استنبات اور خامقہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے اسلام نے جو باتیں اپنی حقانیت کے لئے کہہ دی ہیں وہ بہت کافی ہیں اس کے بعد مزید کسی اس قسم کے باتوں کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات بہت سارے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں جو ہے ایک نئی بات لوگوں کے سامنے لائی جائے تاکہ قرآن سے لوگوں کو جوڑا جائے یاد رکھیں اہل علم نے اس قسم کی جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کو تفسیر باطنی سے جوڑا ہے باطنی یا فرقے کی جو تفسیرات ہوتی ہیں اس قبیل کی یہ تفسیرات ہیں کہ کوئی لفظی مناسبت نہیں کوئی معنی کے اعتبار سے سیدھے سیدھے اس کا تعلق نہیں بتکلف لوگ لاکر اسے جوڑنے کی کوشش کرے کہیں کی کہیں لے جائیں یاد رکھیں قرآن مجید کے اور احادیث کے الفاظ سے جو معنی لیا جاتا ہے یا تو وہ شرعی مفہوم ہونا چاہیے یا عرفی عرف کے اندر وہ مفہوم عام ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو معروف مفہوم تھا اس مفہوم میں یہ معنی داخل ہونا چاہیے یا پھر لغوی مفہوم ہونا چاہیے تینوں قسم کے مفہوم نہ ہو تو پھر وہ باطنی تفسیر کے درجے میں جاتی ہے جو سراسر غلط ہے قرآن کے معاملے میں جرت ہے قرآن کے سلسلے میں یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں تک بات ہے بعض بزرگوں کے فرمودات وغیرہ میں ان باتوں کا پایا جانا تو یہ بات یاد رکھیں لوگ ان کا تذکرہ کر کے جن بزرگوں یا جن شخصیتوں کے نام سے یہ باتیں نقل کی جاتی ہیں ان کی بزرگی بھی ثابت کرنا چاہتے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ثابت کرنا چاہتے کہ وہ اپنے موقف اور مسلک اور اپنے عقیدے ایمان میں برحق تھے اسی لئے دیکھو ان کی کہی بات سچ ہو گئی یاد رکھیں کسی کے صحیح اور غلط ہونے یا کسی کے صحیح راستے یا غلطی پر گمراہی پر ہونے کا معیار کسی کی پیشن گوئیاں کبھی اسلامی شریعت میں معیار نہیں قرار پاتی ہیں اگر سچ ہو جائے تو وہ برحق ہو گئے یہ کہیں اسلامی شریعت میں نہیں حق و باطل کا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو اس سے مطابقت کرے گا وہ اس کی بات لی جائے گی نہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی پیشن گوئی صحیح ہو گئی تو وہ برحق ہو گیا آپ یاد رکھیں اسی سے ملتے جلتے ایک مسئلے میں اہل علم کے پاس یہ بات آئی امام شافی رحمت اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ بن سعید مصری رحمت اللہ علیہ کے درمیان یہ بات ہوئی کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ بن سعید نے یہ بات کہی کہ اگر تم کسی آدمی کو ہواوں میں اڑتے ہوئے دیکھو تب بھی اسے برحق مت مانو اس لیے کہ ہواوں میں اڑ کے دکھا رہا ہے برحق مت مانو یہاں تک کہ اس کی باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کر کے دیکھو وہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ جملہ سننے کو ملا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بن سعید نے ادھوری بات کہی میں پوری کہتا ہوں اگر تم کسی کو ہواوں میں اڑتے ہوئے دیکھو یا پانی پر چلتے ہوئے بھی دیکھو تو اسے سچا نہ جانو یہاں تک کہ اس کی باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کر کے دیکھو یہ میعار ہے اسلام کی نظر میں کہ کوئی بھی آدمی محض اس لیے جو ہے محترم نہیں ہو جاتا یا یہ کہ وہ برحق نہیں ہو جاتا کہ اس نے جو ہے پیشنگوئی کی اور اس کی پیشنگوئی برحق ہو گئی آپ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ پیشنگوئیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پچیس پیشنگوئیاں کرتا ہے ایک صحیح نکل جاتی ہے چوبیس جو غلط نکلتی ہیں لوگ اس کی بات نہیں کرتے لیکن پچیسویں صحیح نکل گی اس کا جو ہے پورے عالم میں ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ آپ کو بتائیں تو نبی علیہ السلام نے ایک اور دروازہ بھی یہاں کھول ہے ایک اور پہلو بھی اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کاہینوں کی کہی ہوئی باتوں کو سچ ماننے سے منع کیا کاہین جو غیب دانی کی غیب کی باتیں بتاتے ہیں غیب کی باتوں کی خبر دینے کیا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے منع کیا کہا لئیسو بھی شئی ان کی کوئی حقیقت نہیں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں جو بالکل برحق ثابت ہوتی ہیں آگے چل کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ آسمان پر جب غیب کی خبروں کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی جبرائیل کو بتاتے ہیں جبرائیل امین فرشتوں کو بتاتے ہیں خبر آسمانوں میں ایک دوسرے کے درمیان پہنچائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ جن جاتے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتے ان کو مار بھگاتے ہیں اس دوران یہ جن کو ایک کلمہ اچک لیتے ہیں اور وہ ایک کلمہ لاکر وہ جو کاہن ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہوتا ہے اس کے کان میں کچھ باتیں ڈال دیتے ہیں تو اس کی باتوں میں سو جھوٹ مزید ملا کر آدمی جو ہے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے اب وہ یہ ایک صحیح بات جو صحیح ہوتی ہے اور صحیح واقع ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اس کے سو جھوٹ چل نکلتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیا سو کے الفاظ بھی آئے سو سے زیادہ کے بھی الفاظ آئے تو یہ بھی ایک میدان ہے یہ دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے ہو سکتا ہے ایک باب یہ بھی ہو کہ وہ جو فرمودات الفاظ ہیں انہوں نے کسی ایسی کتاب میں پڑھے ہو جو کسی آسمانی کتاب سے نقل کیے گئے ہو جن کی کوئی سند نہ ہو تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم جو چیز سامنے نظر آ رہی اس کی تصدیق کریں لیکن اس کو معیار بنا کر صحیح یا غلط ہونے کا آدمی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں جیسے اہل کتاب کی بیان کردہ کوئی بات سچ نکل جائے تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اہل کتاب کی کتاب صحیح ہو گئی کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اہل کتاب کا دین اور مذہب صحیح ہو گیا یہ کوئی معیار نہیں ہوا کرتا میں تو آپ کو ایک بات اور بھی دیتا ہوں سوشل میڈیا پر اس وقت ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی بہت ساری ایسی تحریریں بھی آ رہی ہیں سامنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کوویڈ نینٹین کی کیفیت ہے یہ فلان اور فلان فلموں کے اندر بتائی گئی ہیں پتہ نہیں کس کی زبان کی انگریزی زبان یا یورپی زبان یا رشعائی زبان یا چینی زبان کسی نہ کسی زبان میں فلمیں بنی ہیں تو ان زبانوں کا نام لے کر فلموں کا نام لے کر لوگ بتا رہے ہیں کہ فلان اور فلان فلم میں یہ پہلے ہی بتایا گیا آسے بیس سال پچیس سال تیس سال پہلے کی بنی فلم میں ایسی چیز بتائی گئی یاد رکھیں سائنس کی دنیا مغربی دنیا کے اندر فکشن پر فیکٹس پر نہیں بلکہ فکشن پر بہت ساری کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور اس پر فلمیں بنائی جاتی ہیں اگر ان کے اپنے تخیلات اور ان کے اپنے ذہن کی جو اپچ تھی اس سے ملتی جلتی بعض فلموں کی کہانیاں صحیح ثابت بھی ہو جائیں اسے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ وہ لوگ جو پیشنگوئی کیے تھے وہ برحق تھے نہیں وہ فکشن کے نام پہ بہت ساری چیزوں کا تخیلاتی طور پر بیان اور تذکرہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے کانسپریسی بھی ہے ہو سکتا ہے کسی نے واقعی اس آئیڈیا کو اب عملی جامع پہناو یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی کہی ہوئی ایک کہانی کی وجہ سے جو صحیح ہو رہی ہے ان کی بقیہ ساری فلموں میں کہی گئی کہانیوں کو سچمان لیا جائے یہ جو ہے ساری حقیقتیں ہیں تو لہٰذا قرآن و سنت سے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی بے بنیاد عمل ہے یا کسی بزرگ کسی شخصیت کے فرمودات کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے خبر دی ہے یہ بھی صحیح طرزیں عمل نہیں ہیں اور تیسے نمبر پر کسی فلم کسی سیریل یا کسی رائٹر کسی کی بک کسی کا حوالہ دے کر کہنا کہ یہ دیکھو اس نے خبر دے دی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جینیس تھا فلاں تھا یہ ضروری نہیں ہے اس سب باتوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے مومنانہ مزاج پیدا کریں مومن اس قسم کی جو ہے وہمی باتوں پر اس قسم کی تخیلاتی باتوں پر اس قسم کی جو ہے جس کو کہیے کہ ہوائی باتوں پر اعتماد نہیں کرتا وہ واضح دلیل پر اعتماد کرتا ہے قرآن و سنت کی واضح تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے ورنہ اس کا ایمان تو یہ ہے کہ دنیا میں خیر و شر ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے دنیا میں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس لیے وہ ان کی حقیقتوں اور ان کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنے رب سے جننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ کر آتا ہے پلٹ کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس استغفار توبہ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو آداب اور احکام سکھائے ہیں اور جو مادی اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے ان کو اختیار کر کے اس سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے لا یعنی چیزوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق اتا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ